کتے چھوڑے ٹائگر ٹائگر بہت آلا بہت آلا بھگا بھگا لے ٹائگر ٹائگر یہ ایک ہی شوٹ ہوگا پیلنس کر لے خود کو اوکے کتے ہو پیچھے لے جائیں یار یہ شباش تیز اور تیز کیمرے کے قریب ہو کے موڑی ہو اور تیز جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں فاروق ملک اور آپ میرا یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں خانہ ودوش اور جیسا کہ آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو گھوڑوں والا سین اور اس کے حقائق بتاؤں گا اور آج میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ڈراما سیریل جندوں میں جو کہ گرین انٹرٹینمنٹ کا ہے اس کے اندر عوام کو لوگوں کو دیکھنے والوں کو ناظرین کو کیسے بے وقوف بنایا گیا ہے ساری کے ساری سٹوڈی آپ کے سامنے رکھوں گا یہ گھوڑوں والا جو سین ہے یہ خواتین آپ دیکھ رہے تھے یہ پہلی اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین جو ہے وہ ایک دوسرے کو اٹھا کے گھوڑوں پہ لے کے آتی ہیں تیر لگتا ہے اور زخمی ہوتی ہیں یہ سارے معاملات تو اصل میں جب یہ سین شوٹ ہو رہا تھا یہ اس کے مناظریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکیوں کو تو آپ کو پتا ہے گھوڑا چلانا نہیں آتا اور یہ انتہائی مشکل ترین رائیڈنگ ہوتی ہے گھوڑے کی جو کہ بغیر سکھے بندہ بلکل نہیں کر سکتا اور آرٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو رائیڈنگ نہیں آتی لیکن ہم نے کیا کیا تھا آپ کو ایک آج اندر کی کہانی بتاتا ہوں ایک ایکسکلوسیو جو بات ہے جو کہلے کے چھوٹی سی چوری بھی ہے اور چیٹنگ بھی ہے جو کہ عام ڈراموں میں چلتا رہتا ہے یہ معاملات تو ہوتے رہتے ہیں لیکن عام دیکھنے والوں کو نہیں پتا ہوتا لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو وہ مناظر اور وہ چیزیں اور وہ باتیں بتاتا ہوں جو کہ کوئی نہیں بتاتا جو کہ کیمرے کے پچھے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ہوتا کیا ہے آپ کو میں یہ ساری باتیں بتاتا ہوں تو ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ والا جو سین تھا جس میں لڑکیوں نے گھوڑا بھگا کر ایک دوسرے کو بچایا تھا یا تیر مارا تھا یا دشمن سے جنگ کی تھی یا لڑائی کی تھی اور وہاں سے بھاگی تھی تو ہوا یہ تھا کہ وہ جو لڑکیاں تھی وہ لڑکیاں نہیں تھی وہ لڑکے تھے ان کو خواتین کے اڈریسز پہنا کر گھوڑے دڑائے گئے تھے اور ریکارڈ کیا گیا تھا وہ سارا سین جو ہے میں آگے چل کے دکھاتا ہوں یہ معاملات آپ دیکھ لیں لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ گانے کی شوٹ چل رہی ہے پہلے یہ پرومو کا سین چل رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں میں آپ کو ساتھ ساتھ آگے یہ بتاتا ہوں کہ وہ سین ہم نے کیسے شوٹ کیا تھا یہاں سے جناب کہانی شروع ہوتی ہے آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ جو گھوڑے پہ سوار ہے یہ خاتون ہے یہ ریڈ دو بٹے والی خاتون ہے لیکن یہ خاتون نہیں ہے یہ ایک لڑکا ہے یہ میرا دوست ہے شہری جس کو یہاں فائر لگا تھا تیل لگا تھا اور بنوک ماری تھی اور اس کے بعد یہ بھاگیا تھا ہم سب کو یہ لگ رہا تھا یہ شانوں ہیں یا پھر یہ جندوں ہیں لیکن یہ لڑکا تھا اور وہ یہ لڑکا ہے یہ میرا دوست ہے شہری جس کا تعلق بھاولپور سے ہے اور ڈرامے کا شوٹ بھی بھاولپور میں ہوا ہے یہاں پہ چولستان میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دوسرا ڈراما ہے جو کہ چار تاریخ سے غالباً چلنے والا ہے ٹی وی ون پہ جس کا نام ہے دو بوند پانی میڈم سنگیتہ نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے وہ ٹی وی ون کے لیے بنا رہی تھی یہ اس کا بھی شوٹ سا سا چل رہا تھا اس کے بھی آپ کو پورے میں تفصیل بتاؤں گا لیکن کم ٹو دی پوائنٹ واپس آتے ہیں ہم اپنے سین پر آئیے جی جناب کتوں والا سین بھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑی گرمی تھی دھوب تھی پیاس تھی اور ایسے حبز زیادہ موسم تھا بھاولپور کے چولستان میں جب ہم یہ شروع شروع میں یہ تقریباً دھائی سال پرانی بات ہے جب ہم نے یہ پہلی اپیسوڈ کے کچھ مناظر ریکارڈ کیے تھے اور یہ شوٹ کا آخری دن تھا جب یہ پہلا سپیل تھا اس کا تو یہ گھوڑوں والا شوٹ ہم نے آخری دن کے لیے رکھا تھا اور وہ جو سین تھا وہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بال بھی بہت بڑے بڑے تھے میں نے پیچھے سے باندھے ہوئے تھے جوڑا بنایا ہوا تھا اور یہ والا ہم سین ریکارڈ کر رہے تھے یہ ہے جناب مخدوم آکاش اور شارخ شارخ ملنگ شیری بھائی یہ جناب آہد بھائی ہیں یہ ڈرامے کے ایس او سی ایٹ ڈائریکٹر تھے اور وہ انسٹرکشن دے رہے تھے اور یہ شیری اور آکاش گھوڑے بھگا رہے ہیں اور یہ ان کو نکاب ان کو لگا دیا تھا کیونکہ ہم نے ظاہر دکھانی لڑکیاں تھی لیکن یہ تو لڑکے تھے نکاب اس لیے لگا دیا تھا کہ کسی کو پتا نہ چلے یہ لڑکیاں لڑکیاں یہ سب سے اہم ترین اور مشکل ترین جو کہ لاسٹ اپیسوڈ میں آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اس منظر کے پیچھے کے حقائق جو آپ کو بتاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب آہد بھائی انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ بھاگو بھاگو کتے چھوڑو کتے چھوڑو کتے آئے یہ آپ کو دوبارہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں فاسٹ کر کے تھوڑا سا کہ نیچے شیری لیٹا ہوا ہے اوپر آکاش جو ہے وہ گھوڑا بھگا کے لے کے آ رہا ہے اور یہاں پہ ریکارڈنگ چل رہی ہے پیچھے ہم نے کتوں کو سکھایا ہوا تھا بڑا مشکل منظر تھا یہ آپ کو سلو کر کے بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ انتہائی مشکل ترین ہمارا سین تھا جو کہ پورے ڈرامے میں ہم نے کیا تھا کہ ایک بندے کو گھوڑے کے اوپر رکھ کے اور جس طرح سے آپ نے ایک انٹریو بھی بی بی سی کے اوپر شاید سنا ہو یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتے بھی بھاگتے ہو آ رہے ہیں ان کا نام لیتے تھے اور وہ بھاگ کے آ رہے تھے یہاں پہ جناب سیٹلمنٹ ہو رہی ہے اور ہم چیزوں کو بیلنس کر رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے یہ ریکارڈنگ اچھی ہو جائے اور پیور اور اریجنل کانٹینٹ لگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہاولپور کے چولستان میں یہ سین چال رہا ہے یہ جناب آپ دیکھ لیں مجھے میرے بال دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے میں انسٹرکشن دے رہا تھا شیری بھائی کو میں نے کہا آپ نے بڑا زبدست کی ہے ماشاءاللہ زبدست اب آخری سین شوٹ ہو رہا تھا بس آپ نے حیمت نہیں ہارنی اور کوشش کرنی ہے کہ اپنا بیسٹ دینا ہے اور یہ شیری جناب یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ کالا جو گھوڑا تھا یہ گھوڑا نہیں تھا یہ گھوڑی تھی اور یہ سلمان بھی بیچ میں آیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں اور رمال شمال کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور اس وجہ سے گھوڑوں کو کافی جو ہے وہ بھوک لگی ہوئی تھی پیاس لگی ہوئی تھی لیکن اس دوران ہم ان کو پانی نہیں پلا سکتے تھے کیونکہ بہت زیادہ تھکے ہوئے جو گھوڑے اچانک ان کو پانی پلائیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے پیچھے کیمرے کے تیاری وغیرہ سیٹ وغیرہ لگ رہا تھا تو گھوڑوں کو ہم تھوڑا سا سیلا رہے تھے تاکہ تھوڑا سا ریڈی ہو جائیں تھوڑا سا وارم اپ ہو جائیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم شوٹ کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے شری ملنگ آپ کو بتا ہے شوٹ چال رہا ہو اور آگے بہت بڑا کیمرہ لگا ہو اور آپ گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہو تو پھر اس طرح کے ڈائلوگ آپ کو آئے جاتے ہوتے ہیں یہ اس کو بہت شوکی ہے جی لے جی آپ شکل بھی دیکھ رہے ہیں شری کی تو اس نے جانبوچ کے دکھایا تھا آپ کو ایک بڑی زمانہ سباہ ہوتا ہوں کیونکہ این ٹیم تک آخر تک آکاش کو اور شری کو پتا نہیں تھا کہ ان کا جو سین شوٹ ہونے والا ہے کیونکہ وہاں پہ اور گھوڑا کو چلانے والا بندہ تھا نہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی گھوڑے وہ لے کے آنے ہیں جن کے رائیٹر بھی ساتھ ہوں تو اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ گرمی کا اور دھوپ کا اور پیاس بھی لگی ویتی جائرے اچھا آپ کو میں بات بتا رہا تھا ہوا یہ تھا کہ شری اور اکاش کو پتا نہیں تھا کہ ہم نے جو کریکٹر کرنا ہے ہمیں جس کے لیے بلائے گیا ہے رائیڈنگ کے لیے اس میں ہماری شکل ہی نظر نہیں ہے اچھا یہ لوگ بڑے چوڑے ہو کے پھر رہتے ہیں پھر ہمارا بڑا زباس سین شوٹ ہو رہا ہے ان کو جب نکاب پہنائے گئے اور ان کا سر اور موں جو ڈھاپا گیا پھر ان کو پتا چلا کہ یہ تو لڑکیوں والا زین کر رہے ہیں پھر بچا رہے ہیں اس وقت نہ کسی بہن منع کر سکتے تھے نہ ہی بتا سکتے تھے اور نہ ہی انکار کر سکتے تھے کیونکہ بڑی مشکل سے ہم لوگ یہ بہاون لگر سے اس سائٹ سے ہم لوگ گھوڑے لے کے آئے تھے اور بڑی مشکل سے دونوں گھوڑے جو ہیں وہ الگ الگ اس کے اوپر ٹرکوں کے اوپر آئے تھے بیسکل ہوتا یہ ہے کہ آپ کو مین چیز جو ہوتی ہے وہ بعد میں دکھائی جاتی ہے اور سٹارٹ میں تھوڑی سی ایسی ویڈیو آتی ہے تاکہ خانہ پوری کرنے کے لیے لیکن میں مین جو چیزیں ہیں اصل چیزیں یہ دیکھیں جناب گاہے وہاں پہ چار رہی تھی وہ بھی در گی تھی گھوڑے کو دیکھ کے جو اصل چیزیں ہیں وہ میں آپ کو شروع میں دکھا رہا ہوں اور ہم نے اس کی تیاری کیسے کی گھوڑے کہاں سے لے کے آئے کیسے وہ آپ کو میں آگے جا کے دکھاتا ہوں تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی آپ نے سکپ نہیں کرنی آپ کو بلکل بہت مزا آئے گا آپ دیکھیں گے کہ کتنا کٹھن اور کتنا مشکل یہ ایک ٹائم تھا اور بڑا مشکل ترین یہ پروسس تھا جو ہم نے کمپلیٹ کیا مکمل کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوری بھی جناب ہمارے ساتھ موجود تھی ہمارے پاس تاکہ پورا وہ جنگ لڑنے والا اور شکار کرنے والا جو ہے محول بنایا جائے اور اورجنل چیزیں دکھائے جائیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل پیلی ریت سہرائے چولستان کی اور وہاں پر گھوڑوں کا بھاگنا مائی گاڈ بہت مشکل بہت مشکل سے ہم نے یہ سین کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیر جو ہیں وہ گھوڑے کو بھاگا جانے ہیں یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہوئی تھی ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ انہوں نے چھوڑنا تھا گھوڑے کو بھئی گھوڑے کو آپ نے چھوڑ دینا ہے آپ نے وہ سین دیکھا ہوگا شاید لیکن آپ اگر اب اس ٹائم بھی فسٹ اپیسوڈ آپ دیکھ لیں نا تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ کون سی کون سا سین ہے جو کہ ہم نے شوٹ کیا تھا وہاں پہ گھوڑے کو چھوڑنا تھا باندھنا نہیں تھا گھوڑا چھوڑوا کے نا تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو ہوا یہ تھا کہ وہ اصل میں بھاگ گیا تھا یہ دیکھ لیں جناب آپ یہ تیاری ہو رہی ہے یہ پگ اور وہ ویل پہنایا جا رہا ہے شیری کو کہ کس طرح سے ہم نے اس کو بلکل کور کرنا ہے تاکہ کہ کہیں سے بھی یہ پتہ نہ چلے کہ یہ لڑکی تھی یا لڑکا تھا یا شانوتی ہمائمہ تھا یا جو بھی تھا یہ دیکھیں شیری کی ایک بات ہے کہ اپنی چیزیں وہ ساتھ لے کے آتا ہے یہ سرما جو تھا یہ کاجل یہ بھی یہ گھر سے لے کے آیا تھا اور بلکل فل ٹائم والا وہ کہتا ہے کہ باندھن کریں نہ چاہیے اور آنکھوں میں یہ ڈال کے ہاں جی آپ نے سن لیا یہ تھا وہ سیٹ ہم نے وہاں پہ کنوپیاں مگرے لگائی ہوئی تھی اور سائے کے لئے اسی دن ہی ہم نے یہ کتوں والا سین بھی کیا تھا یہ ہوا یہ تھا کہ وہ کہہ جئے تھے کتوں کو آگے کریں میں نے کہا سلمان آگے ہو یار وہ کہہ رہے ہیں آگے کتوں کو آگے کریں میں نے کہا سوری 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 کتوں کو کہہ رہے ہیں مجھے لگا شاید بنکہ اس کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ ریت کو دیکھ کے بڑا خوش ہو گیا تھا گھوڑا بھی یہاں پہ نیچے پاؤں مار رہا تھا اور وہاں پہ بڑا انجوائے کر رہا تھا یہ ہمارے شاجی ہیں جناب یہ دو کتے لے گیا تھے کتی تھی اور ایک کتا تھا جو کہ ہم نے ان کے پیچھے بھگانا تھا یہ بالکل فول ٹرینڈ تھے اس وجہ سے ہمیں کوئی مسئلہ کو ٹینشن کو پریشانی نہیں تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گھوڑا کھیل رہا ہے پاؤں سے ریت کو ادھر ادھر کر رہا ہے ہم نے ان کا مو جو ہے آنکھیں جو ہم نے بند کر دی تھی بان دی تھی تاکہ یہ ڈھر نہ جائے اور کہیں بھاگ نہ جائے شیری کو تو ہمیشہ سے جانوروں سے بڑا پیار رہا ہے بے شک وہ کتے ہوں گھوڑے ہوں یا پرندے ہوں یا جو بھی ہو جنگلی جانور جو بھی ہو تو یہ ان سے بڑا انسپائر اور ان سے بڑا کھیلنے والا اور اس طرح سے اس کو انجوائے کرتا ہے اور یہ جس طرح سے گھوڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے پاؤں مار مار کے انجوائے کر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے اس کو یہ پریشانی لہا کے پتہ نہیں میرے ساتھ وہ کیا رہا ہے میں لوگوں کو اپنے اوپر اٹھا کے بھاگتا ہوں یہ آج پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں میرے سامنے اتنی ساری عوام آئیو یہ دیکھنے کے لیے کیمرہ ہے اور یہ وہ سارا کچھ ہم نے اس وجہ سے پھر اس کی آنکھیں بند کر دی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتے بچارے پانی کی وجہ سے پانی نہ ملنے کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے کس طرح سے پریشان ہیں یہ سب لوگ جناب بیٹھے ہوئے یہ جناب تیاری چل رہی ہے اگلے سین کی اور یہ ہم وہاں پہ اٹھے رہے ہوئے ہیں میرے آپ نے دیکھے ہوئے کہ بال بڑے بڑے ہیں بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ دوہزار انیس سے لے کے اکیس تک میں نے بال نہیں کٹوائے تھے جب یہ کوویڈ کا ٹائم تھا تو اس وجہ سے بال بڑے ہو گئے تھے اور یہ کوویڈ کے فوراں بعد ہی ہم نے یہ شوٹ کیا تھا یہ دوہزار بیس کی بات ہے بیس کے انڈ کی بات ہے جب ہم نے یہ شوٹ کیا تھا یہ جناب آپ دیکھیں جیسا کہ آپ کو میں بتا رہا تھا کہ یہ ہم درامے سے پہلے کے معاملات ہیں جب ہم وہاں سے گھوڑے لے کے آئے تھے الگ الگ ٹرکوں پہ بہاول نگر سے بہاول تقریباً دھائی سو کلومیٹر سفر کے یہ گھوڑے یہ لوگ لے کے آئے تھے ہم نے وہاں سے منگوایا تھے کیونکہ یہاں سے مل نہیں رہتے ہوا یہ تھا کہ ہم نے شوٹ کیا تھا مارچ کے انڈ میں جن دنوں پنجاب فیسٹیول چل رہا ہوتا ہے اور سارے گھوڑے جو ہیں مصروف ہوتے ہیں بہار کے فیسٹیول کے لیے موسٹلی لہور گئے ہوئے تھے یہ جناب دیکھ سکتے ہیں کہ آپ آگے سے اس کو گھوڑی نظر آئیے تو اس وجہ سے وہ اوپر ٹانگیں کر کے بڑا خوش ہو رہا ہے یہ چولستان سہرائی چولستان کا یہ یہ جی سلمان صاحب یہ جناب میں پھر رہا ہوں اس طرف آگے اور بڑے بڑے بال ہٹکائے ہوئے تھے یہ تو کیا کہنے چاہو گے آج پہ بڑے گئے شوٹ کے بارے سر بڑا ہیوی کشن کا شوٹ ہونے گا رہا ہے بھائی بھائی بیٹھیں گے گھوڑے پہ ہوئے مہمہ جو گرے گی ہوئے اس کو تیر لے گا ہاں یہ صدقے اور بھائی نے جا کے اس کو اٹھانے ہاں جی یہ جناب بڑا ہیوی سین ہوا تھا اور یہاں پہ شوٹ سے پہلے ہم لوگ تیاریں کر رہے تھے جب میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوتل بھی لٹکائی ہوئی ہے پانی والی اور بالوں کو میں باندھ رہا ہوں میں نے کہا کے گرمی میں جانا ہے تو یہ تنگ نہ کریں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا تو امیاد رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر موسیقی